اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلى آلہ واللعنت اللہ علی عدائی مجمعین من الجن والعنس من الولین والآخرین رب الشحلی صدری ویسر لی امری وحل الاقتم من لسانی یفروح قولی اللہم عجل لولیق الفرج رسپیکٹڈ بیدرزن سسٹرز سلام علیکم ورحمت اللہ علماء کو جانو کہ اس سیریز کے آج کے اپیسوڈ میں آج ہم جس عالم دین کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے علامہ ہلی ان کا ریل نیم تھا جمال الدین ابن یوسف اور انہیں پوپلرلی علامہ ہلی کے نام سے جانا جاتا تھا علامہ ہلی کی ولادت سکس ہنڈرڈن فورٹی ایٹھ ہجری میں ہے کچھ ہسٹورینز ان کے برث ڈیٹ نائنٹینٹ آف ماہ رمضان کنسیڈر کرتے ہیں علامہ ہلی ایک مجتہد ہی ان کے فیملی سے تھے ان کے دادا جو ہے ایک بڑے عالم تھے ان کے فادر ایک مجتہد تھے ان کے جو ماما تھے یعنی کی ممی کے بھائی وہ جو ہے محقق کے ہلی تھے جن کے بارے میں ہم نے کچھ ٹائم پہلے جانا محقق کے ہلی ان کے ماما بھی تھے اس ویلز ان کے پیچر بھی تھے علامہ ہلی کے بھائی مجتہد تھے ان کے بیٹے اور ان کے پوتے بھی جو ہے ہائی رانکنگ علامہ میں سے تھے اللہ ماہ ہلی کے بارے میں ہے کہ ان کی اتنی اتنی سٹرونگ ان کا انٹلیکٹ اور ان کا کالیبر تھا کہ گیارہ سال کی عمر میں اللہ ماہ ہلی مجتہد بن گئے تھے کینیو امیجن لوگ اپنی پوری زندگی نکال دیتے ہیں کچھ چاریس سال میں کچھ پچاس سال میں کچھ ساٹھ ستر سال میں مجتہد بنتے اور وہی اللہ ماہ ہلی گیارہ سال کی ایج میں مجتہد بن گئے اور لیون یورس کی ایج میں جب وہ درس دیتے تھے تو ایسے نہیں کہ دو تین لوگ سن رہے ہیں چار سو سے پانچ سو لوگ آ کر ان کے لیکچرز میں بیٹھتے تھے اور اللہ ماہ ہلی جو ہے گیارہ سال کی عمر میں اتنے کیوی پہل ہو گئے تھے کہ وہ فتوہ دے سکیں ہم نے کچھ ٹائم پہلے لیکچرز میں بتایا تھا کہ شیعہ علماء کو تین گروپس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے متقدمین متاخرین اور متاخر المتاخرین یعنی کہ the early ones the later ones and the later of the later ones یعنی کہ modern علماء اللہ ماہ ہلی لیٹر ونز کے علماء میں سے سب سے پہلے مانے جاتے ہیں اللہ ماہ ہلی کی زندگی کی دو تین stories ہے جو میں بتانا چاہوں گا پہلی تو یہ کہ ایک بار شیعہ مذہب کے اوپر سوال اٹھنے لگے کہ کون سا دین سچا ہے اور شیعہ دین جعفری مذہب سچا ہے یا نہیں تو کوٹ میں بلایا گیا تو اللہ ماہ ہلی شیعت کو ریپریزنٹ کرنے گئے تھے اب جب اللہ ماہ ہلی گئے تو انہوں نے جو ہے چپل اتاری دربار کے باہر اپنے آمپٹس میں رکھی اور جا کر بادشاہ کے بازوں میں بیٹھ گئے اب جو باقی مسئلہ کے علماء تھے وہ تھوڑے ناراض ہو گئے کہ بھائی ایسا کیسا کہا کہ بھائی پہلے تو تم نزدیک بیٹھ گئے بادشاہ کے تو جل جا کے دوسرا چپل بھی اپنے پاس رکھی ہے اللہ ماہ ہلی نے کہا کہ کئی مجھے جگہ نہیں ملی اس کے لئے میں جو ہے بادشاہ کے پاس آکر بیٹھ گیا اور دوسرا یہ کہ چپل میں نے اسی لئے اٹھا لی کیونکہ مجھے ایسا ہے کہ شاید رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ نے کئی چپل اٹھا رہی تھی اور امام ابو حنیفہ جو حنفی مسلک کے امام ہے انہوں نے رسول اللہ کی چپل اٹھا لی تھی تو حنفی علماء تھوڑے ناراض ہو گئے کہ بھائی ایسا کیسے کہہ رہے ہو امام ابو حنیفہ تو رسول اللہ کے کتنے سالوں بعد آئے تھے کہا اچھا اچھا شاید شافعی ہوں گے علماء اللہ نے کہا تو شافعی علماء ناراض ہو گئے کہ بھائی ایسا کیسے کہہ دیا امام شافعی جو ہمارے مسلک کے امام ہے وہ تو کتنے سالوں بعد آئے تھے رسول اللہ کے رسول اللہ کی زمانے میں وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو کہا اچھا اچھا شاید مالکی ہوں گے علماء اللہ نے کہا تو لے نہیں نہیں مالکی سیکھ کے لوگ تھوڑے ناراض ہو گئے کیسا کیسا کہہ دیا امام مالک تو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے کہا اچھا شاید ہمبل ہی ہوں گے ہمبل ہی کھڑے ہو گئے کہ نہیں نہیں امام احمد ابن ہمبل جو ہے وہ تو رسول اللہ کے کتنے سالوں بعد آئے تھے تب اللہ محلی نے کہا اے باشا آپ نے ان چاروں مسلکوں سے سن لیا کہ ان کے جو امام تھے وہ رسول اللہ کے زمانے میں موجود نہیں تھے لیکن ہم جعفری مذہب جس امام کو مانتے ہیں وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے جو نہ صرف رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھے بلکہ رسول اللہ نے ان کو پالا تھا ان کو پوسا تھا ان کو بڑا کیا تھا رسول اللہ نے جو ان کو ہر چیز سکھائی تھی اور ان کو اپنا جانشین بنایا تھا معصومین کو جانو والی سیریز جس کی لنک یہاں پر اوپر دی ہوئی ہے اور ڈسکرپشن میں بھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح امیر المؤمنین کی زندگی گزری تھی رسول اللہ سے ساتھ رسول اللہ کی زندگی امیر المؤمنین کے ساتھ سیکنڈ جو آتا ہے کہ آج جو ہم ایران جو کنٹری دیکھتے ہیں جس میں مجورٹی آف شیعہ پاپلیشن موجود ہے اس کی شروعات علامہ ہلی سے ہوئی تھی علامہ ہلی نے وہاں کا جو کنگ تھا اسے جو ہے شیعہ بنا دیا تھا اور دھیرے دھیرے پورا جو علاقہ ہے وہ شیعت میں کنورٹ ہو گیا تھا اس کی جب فاؤنڈیشن جو ڈالی ہے وہ علامہ ہلی نے ڈالی ہے ایک انسیڈنٹ علامہ ہلی کی زندگی گا کہ جب وہ ہمارے زمانے کے امام ولیہ صرف حجت خدا امام الزمان عجراللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے ملاقات کیے تھے ایک مرتبہ علامہ ہلی کربلا کی طرف جا رہے تھے تب راستے میں جو ہے ان کو ایک سواری ساتھ میں ملے اور وہ دعا کر رہے تھے امام سے ملاقات کرنے کی بہت بہت ٹائم تھا اب علامہ ہلی کو جب وہ جا رہتے تو باجوں میں سے ایک عرب شخص جو ہے ان کے ساتھ چلتا ہوا دکھائی دیا یا جو بھی اس کے سواری پر تھا تب علامہ ہلی نے جو ہے دیکھا کہ یہ بڑا نولیجبل لگتا ہے تھوڑی بات ہوئی سلام دو ایکسچینج ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ بندہ بڑا نولیجبل ہے علامہ ہلی نے کئی ساری چیزیں ان سے پوچھے اور ایک چیز پوچھے کہ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ حدیثوں میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر اگر کوئی ایک آنسو بھی بہائے تو اللہ اس کی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے سو یہ کیسے پوسیبل ہے کہ ایک آنسو بہانے پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو شخص نے کہا کہ ایک سٹوری سناتا ہوں ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا اور وہ بادشاہ جو ہے شکار پر گیا تھا اور اپنے لشکر سے بھٹک گیا اکیلا تھا وہ ایک جھوپڑی کے پاس جاتا ہے جہاں ایک بڑیہ تھی اور وہ بڑیہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت بھوکا ہوں مجھے کچھ کھانے کو دوں اب وہ بڑیہ کہتی ہے ہم خود بھوکے ہیں یہ ایک بکری ہے جس سے ہماری زندگی چلتی ہے روزی روٹی چلتی ہے اس کا دودھ بیچ کر ہم کرتے ہیں بس یہ بکری ہمارے پاس ہے بادشاہ کہتا ہے مجھے بکری دے دوں میں بادشاہ ہوں پورے کنگڈم کا ابھی میرے کو کھانا چاہیے میں کوئی کھلا دو تم پھر آؤ میں تمہیں محل میں جو تم کو چاہیے دوں گا اب وہ بڑیہ زباہ کر دے دی کھلا دیتی ہے اب یہ بادشاہ سیر ہو جاتا ہے خاپی لیتا ہے اور پھر جو ہے محل کی طرف دھوننے نکلتا اور محل پہنچتا ہے محل پہنچتا ہے وہ اپنے سارے ایڈوائزرز کو بلا دا ایڈوائزر پوچھتا ہے کہ بڑیہ نے جو مجھے دیا اس کا میں کیا کمپنسیشن دوں کوئی کہتا ہے سونا دے دو کوئی کہتا ہے چاندی دی دو کچھ اور کچھ اور ایک شخص ایک اس کا ایڈوائزر کہتا ہے کہ تم کچھ نہیں دے سکتے کیوں اس نے اس کے پاس جو کچھ تھا وہ تم پر لٹا دیا لیکن تم جو کچھ بھی دوگے وہ ایک پارٹ آف یور کنگڈم ہوگا اب یہ بادشاہ کو سمجھ میں آگیا کہ وہ جتنا لٹا لیں اس عورت پر کم ہے اب یہ جو عرب شخصی سٹوری سنا رہتے ہیں انہوں نے اللہ محلی اس کا نام لیا اور ان سے کہا کہ اللہ محلی جو بھی جمال الدین آپ بتائیے کہ اب یہ جو بادشاہ ہے کچھ بھی لٹا لے کیا کمپلیٹ ہوگا نہیں اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا اس کربلا میں جو کچھ تھا انہوں نے اللہ کی راہ میں لٹا دیا تو کیا اب اللہ جس کی قدرت میں سب کچھ ہے جو کچھ ہے وہ امام حسین علیہ السلام پر نہیں لٹا ہے اور یہ کہہ کر وہ گائب ہو گئے ہیں اللہ محلی کو ریالائز ہوا کہ وہ ان کے زمانے کے امام تھے جو ان کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے اور ان کو اس حدیث کے بارے میں بھی نولیج مل گئے اللہ محلی بہت بڑی پرسنیلیٹی تھی جنہوں نے کئی ساری کتابیں لکھی جس میں سے ایک کتاب ہمارے پاس یہاں موجود ہے جسے کشفل یقین کہتے ہیں یعنی سرٹنٹی انکورڈ اس کتاب میں اللہ محلی نے امیر المؤمن امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو جو ہے جمع کیا ہے تو اتنی بڑی پرسنیلیٹی تھی اللہ محلی اکیس محرم سات سو چھبیس ہیری میں اللہ محلی دنیا سے گزر گئے اور ان کی قبر امیر المؤمنین کے جو دو مینارے ان کی جو ذریع ہے ان کا جو روزہ ہے اس میں دو مینار ہیں اس میں سے ایک مینار کے اندر اللہ محلی کی قبر آج بھی موجود ہے جو ظاہرین جاتے ہیں وہ ان کے قبر پر دیکھتے ہیں جا کر کے کہ اس طرح وہ امیر المؤمنین سے نزدیک جو ہے دفنائے گئے ہیں انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے ایک نئے عالم کی سٹوری کے ساتھ Thank you very much for joining 5 minutes at 5 pm وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ورمحمد وغالی محمد صلوات اللہم سوالي على محمد وغالی محمد وعجل فرجهم موسیقی